ویلکم تو گرر سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے ساتھ ہماریت کو رڈ اور ابھی بات کرنے ہیں آپ سے بہت ضروری آپ کو بتاتا چلوں کہ ایشیا کپ ٹونٹی ٹونٹی تھری کی میز بنی پاکستان کو حاصل تھی مگر سارے ایک سارے ایونٹ پاکستان میں ہونا تھا مگر انڈیا کی جانت سے نہ وزٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان کو ہائیبریڈ مارڈل پیش کرنا پڑا اور تیرہ میں سے نو میسے جو ہیں وہ سری لنکا میں شیفٹ ہو گئے نو ڈوڈ کے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور سب کی وجہ جو تھی وہ انڈیا تھی انڈیا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جہاں وہ پاکستان کو نقصان نہ پہن جائے یہ تو ہوگی ہے کہ شیک اپ کی کہانے اب جو ورلڈ کپ ہے اور یہی کا ورلڈ کپ دوہزار تیس کا وہ بھی انڈیا میں شیڈیول ہے اور اس کا جب پرومو کورٹ جاری کیا گیا سوری جو اس کا ویڈیو پرومو جاری کیا گیا تو اس میں بھی پاکستان کو پیٹھے ہی کیا گیا جو اس وقت دنیا کرکٹ کے سب سے اچھے بلے باز مانے جاتے ہیں ایڈ پریزنٹ اور ان کی رینکنگ بھی سب سے بہتر ہے بابرازم ان کی ایک چھاڑ بھی دکھائی نہیں گئی اور انڈیا نے اس پرومو جو ویڈیو پرومو تھا ورلڈ کپ کوس میں جس چیز پر فوکس کیا وہ ان کی اوقات تھی اور اپنی اوقات انہوں نے برپور طریقے سے دکھائی اب اس کے بعد جاتے ہیں جی اس شیئے کپ پہ دوبارہ اب اس شیئے کپ پہ ٹیم تو وزرڈ نہیں کر رہے نو ڈاو ٹھیک ہے جی ہائیبریڈ مارڈل بھی پیش ہو گیا انڈیا نہیں آئے گی چار میچز پاکستان میں شیڈیول ہیں اور باقی کے میچز سرنکہ میں شیڈیول ہیں یہ تو ایک ہوگی ایک چیز اب جو مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی منٹیلٹی چیک کریں کہ جو افیشلز دوسری ٹیموں کے ساتھ لنکڈ ہیں کام کر رہے ہیں انڈیا افیشلز انہوں نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا یہ اور خیرانی کی بات ہے آپ کو اچھی سکیوٹی دی جاتی ہے سارے معاملات ٹھیک ہیں بس کیا بزدل گوہم ہیں ہم پاکستانی انڈیا میں جا کے کھلنے کے لیے تیار ہیں انڈیا کے ساتھ کھلنے کے لیے تیار ہیں دنیا کے ہر ملک میں جا کے کھلنے کے لیے تیار ہیں ہم بزدل نہیں ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کس طرح کے گندے وہانے نہ بنایا کریں پاکستان سے کھل لیں ہم لوگ کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویراتکولی کے فین ہیں ہم ایم ایس دنی کے فین ہیں ہم تنڈلکر کے فین ہیں ہم ان کے فین اس وقت سے کہ وہ ایک اچھے کرکٹر تھے انہوں نے کرکٹر کی بہت بہت بڑی حدمات کی ہیں بہت اچھے پلئیر تھے انہوں نے کرکٹر کی دنیا پر راج کی ہے ہم اس وقت سے ان کے ساتھ ناپسندگی کا ظہار وہ اس وقت سے نہیں کر سکتے کہ وہ انڈیا نے دنیا بہت آگے جا رہی ہے تمام معاملات چینج ہو گئے ہیں ہم کو بدلنا ہوگا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے حصوص انڈیا سے تھوڑی سی پازیٹیویڈیوی لے آئیں چینج ہو جائیں آپ کے افیشلز نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور جب پیچھے زمبابیہ نے بھی ٹور گیا تو ان کے جو کوچ تھے انہوں نے بھی پاکستان وزر کرنے سے انکار کر دیا ان کے کوچ کا نام تھا لالچند راجپوت وہ پاکستان وزر کرنے نہیں آئے یار آپ ایک زمبابیہ تیم کے کوچ وہ ٹیم وزر کر رہی ہے پاکستان میں وزر کرنے کا تو بنتا ہے نا اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں جی سکرن وہ بھی نہیں آ رہے وہ ڈیٹا انالسٹ ہیں وہ انڈیون افیشل ہیں جی وہ بھی وزر نہیں کریں گے اور بھی کوئی کوئی جو جو بھی ہیں آپ کو اس حوالے سے مگر مزید بتاتا چلوں جو پراساتھ پانچڈہ جو کہ فغانستان کے فیزیو ہیں وہ بھی نہیں وزر کر رہے جو کہ یہ بارتی میڈیا کا دعو ہے یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا یہ بارتی میڈیا دعو کر رہا ہے میں اس بنیاد پر آپ سے بات کر رہا ہوں وہ وزر نہیں کر رہے کوئی ایسا موکا انڈیون جو حضرات ہیں وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور نو ڈاؤٹ آپ پیسے کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہر چیز آپ کے آدمے ہیں مگر آپ چیمپین نہیں بان سکتے پیسے کے ذریعے آپ دیکھ لیں مرجنگ ایشیاں کپ ہے اس میں چیمپین تو بھئی پاکستان بان گیا تو یہ چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے پوزیٹیویڈی پھلائیں اور ہم ریکوست کرتے ہیں جی انڈین آج جو پوزیٹیو اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم سے کہ یار آپ بھی اس چیز میں آواز اٹھاؤ ایسے نہیں ہونا چاہیے پاکستان آپ کو کیا کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہا دیکھیں جی پاکستان پھر الزام لگایا جاتا ہے پاکستان یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے مصور سے پاکستان نہیں جاتا یار پاکشن پھر کیوں ہوا رہا ہے ایسے نہیں ہے آپ کی طرف سے معاملات نہیں ہیں ٹھیک آپ سب سے ریکوست ہے آپ پوزیٹیویڈی لانے میں اپنا اہم کردار دا کریں اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اس طرح کی مزید کرکٹ کی ویڈیوز کرکٹ کی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بروقت مل سکیں اور اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم